اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زیڈ اے ملک آپ دیکھ رہے ہیں آزم ٹی وی چلتے ہیں آج کی تازہ ترین صبروں کی جانے شاید رشید نواز شریف کو قرار ہے جو آپ کیا کہا انہوں نے دیکھئے ان کی اس پریس کانفرنس میں فیصلے جو ہے میرٹ پر ہوں گے نواز شریف کی واحش پر کوئی اپائنمنٹ نہیں ہوگی یہ ستائیس کلومیٹر کی حکومت جو سمجھ رہے ہیں کہ کنٹینروں سے قبضہ گروپ قبضہ کر سکتا ہے لوگ پہاڑوں سے اتریں گے اور ستائیس کلومیٹر میں حکومت کرنے والوں پچیس ستائیس لاکھ اسلام آباد کی بھی عبادی ہے اور اگر کوئی جانی نقصان ہو گیا بھاگ نہیں پاؤ گے بھوک افلاس پسلی کا بل آٹا بچوں کی فیس اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ادم استحقام نہیں ہو اس سے بڑا کیا آدم استحقام ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں لوگ خود چوکوں اور چراہوں پہ لوگوں کو مار رہے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں اور ہمارے حلقوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پتہ نہیں کس کیس ہمیں زمانت ہوئی ہے اتنے کیس جب ایوب خان کے خلاف نکلتا تھا تو آدشی اسلے کے خلاف ہوتی تھی تو اب تو میں پوچھتا ہی نہیں نعیم بن جوتا اور انتظار صاحب سے کہتا ہوں کہ بتائیں کب آنا ہے قلید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی ولادت کا دن گزر گیا آج سے سیاست شروع ہے گن کے سیاست شروع ہے اور انشاءاللہ تعالی نواز شریف کو مایوسی ہوگی یہ دین ناکام ہوگی یہ پارٹنرشپ ٹوٹے گی آنے والے فیصلے جو ہے میرٹ پر ہوں گے نواز شریف کی قواہش پر کوئی اپائنمنٹ نہیں ہوگی اور ذمہ داران جو ہیں انشاءاللہ تعالی میرٹ پر فیصلے کریں گے جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا بھوک افلاس بجلی کا بل آٹا بچوں کی فیس اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عدم استحقام نہیں ہوں اس سے بڑا کیا عدم استحقام ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں اس سے بڑا کیا عدم استحقام ہے کہ کراچی میں لوگ خود چوکوں اور چورہوں پر لوگوں کو مار رہے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں اور ہمارے حلقوں میں دودھ دئی کی دکانیں بھی لوگ لوگ رہے ہیں سو پاکستان اپنی زندگی کے تشویشناک ہولناک خوفناک پروگرام میں داخل ہو گیا ہے پندرہ نومبر سے پہلے فیصلے ہوں گے انہوں نے جانا ہے جتنی یہ الیکشن میں زد کر رہے ہیں شباز شریف تو نوے کے زاویے سے لیٹا ہوا ہے وہ بے بس بیکار تھکا ہوا ایسا وزیراعظم ہے جس کے رنگ پسٹن میں بھی کچرہ پھسا ہوا ہے پلگوں میں بھی شباز شریف کے کچرہ پھسا ہوا ہے اور ایک اجرتی قاتل چھوڑا ہوا ہے کہ ڈرون سے ہم گیس کے گولے ماریں گے خدا نہ کرے ساری قوم عمران خان کی کال کی منتظر ہے تاخیر کی گنجائش نہیں ہے سو برائے مہربانی یہ ہماری فورسز ہیں رینجرز ہماری ہے ایف سی ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے ہمیشہ ہی ایسی تازہ خبریں تو ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ رہے ہمیشہ باخبر اگر کوئی جانی نقصان ہو گیا بھاگ نہیں پاؤ گے یہ مجرموں اور ملزموں کو جہازوں میں لانے والوں تم میارے پاس کہتے ہیں میں کپڑے بیج دوں گا یہ اتنے بدبودار کپڑے ہیں کہ یہ کوئی اتارے